اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے میں ہوں شیک نجمہ نور شامی کباب بنا رہے ہوں میں ایک کلو دال لی ہے اور میں ایک کلو دال کے شامی کباب بنا رہے ہوں اس میں چکن ڈال ٹھیک ہے تو ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اور چلتے ہیں چھولے کی طرف سب سے پہلے ہم نے پانی کو یہ دیکھیں اتنا پانی لینا ہے ہم نے اس کو بائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں ہم نے ڈال دینی ہے ڈال ہم نے ڈال دیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے یہ آلو یہ میرے پاس چھوٹے چھوٹے تھے تو اس لیے یہ میں چھے سے ساتھ آلو ڈال رہی ہوں اگر آپ کے باز بڑے بڑے ہیں تو آپ دو آلو ڈال لینا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو مجھے کمنڈر کے بتایا کریں میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اس کا سبسکرائب کرنا مد بولیے گا بیل آئیکن کو کلک کرنا بھی مد بولیے گا تو ہم بناتے ہیں چکن ڈال ہماری وہاں چلا سے یہ دیکھیں سیڈی چل دیکھیں ہم بنا رہے ہیں چکن چکن کا مسالہ اس میں ڈال دیں گے ہم یہ ہم نے دو دست پیاس ساتھیں پیاس ڈال دیں گے آٹ سے دست سبس مرچیں ڈال دیں گے لیسن ڈال دیں گے اچھے سے ہم نے اس کو بھوننا ہے چکن کو نا ساتھ ہی ہم نے چکن کو یہ ساتھ ہی بھون جائے گا اور ساتھ ہی یہ نرم ہو جائے گا یہ سارے مسالوں کو رہج کر دینا ہے اور اس پر رگا دینا ہے ہم نے دست ساکہ یہ ہلکی ہلکی آنچ پر حرام حرام سے پھک جائے میں جا رہی تھی نا کہ گیس جانے سے پہلے پہلے ہماری دونوں چیزیں بن جائے اور ہم شامی بنا لیں گے جانے والی ہے بس رہ گیا ہے اس کو تیس منٹ جائے اس کا کوئی بھروز آنی وہ تیس منٹ سے پہلے بھی جا سکتی ہے اس لئے میں نے انگلیزیاں آپ کو پہلے نہیں بتایا جائے ساتھ ہی ساتھ ہی ساری چیزیں ڈال دی ہیں اور آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے کہ ہم نے کون پہلے چیزیں ڈال دی ہیں پیار لیسن اور خبز مشکے تو ہم نے ڈال دی ہیں پاکی کی چیزیں میں ساتھ سے ڈال دی ہوں میں آپ نے سارے مسالے لیا ہی ہوں ڈالنے کے لئے یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کلونجی کا پاؤڈر یہ میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے یہ ہم نے ڈال دینا ہے اس میں ماشاءاللہ سے اتنی پیاری کو شبو ہاتی ہے پھر ہم نے ڈال دینا ہے یہ دھنیا سکھا دھنیا پھر ہم نے ڈال دینا ہے اجوائین آپ مطلب میں آپ کو اگریڈین بتا رہی ہوں آپ نے اپنی حسبے ضرورت ڈال دیا پھر ہم نے ڈال دینا ہے یہ ہے گرم مسالہ پھر ہم نے ڈال دینا ہے یہ ہے دردرا میچ یہ دیکھیں یہ ہے دردرا میچ پھر ہم نے ڈال دینا ہے حسبے ضرورت پھر ہم نے ڈال دینا ہے اب ہم نے ڈال دینا ہے نمک ٹھیک ہے نمک بھی ضرورت یہ ہے حلدی 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 ہم نے ڈال دینا ہے ایک ٹمچ بھرکے اب ہم نے اس کو اچھے سے ہلانا ہے ہلا کے ہم نے اس کو ہرکی آنچ پہ تھوڑا پانی ڈال کے پکنے کے لئے رکھ دینا ہے تاکہ یہ پیاز یہ سبز میچے یہ سب کیسے گر جائے پھر ہم میں سے یہ جو چکل کو اٹھا لیں گے اور سارے مسالے کو کوٹ لیں گے ڈال کے ساتھ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے آنچ کو کم کر دینا ہے اتنا سا اب ہم ہم نے بند کر دیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں دال ہماری گلی ہے کہ نہیں واہ واہ بیوٹیفول یہ دیکھیں نزدیک سے دیکھیں آپ آپ کو دکھاتے ہوں آپ پکنے دیں گے ابھی ٹھیک ہو گیا چکن کو دیکھتے ہیں چکن ماشاءاللہ سے ہمارا تقریباً پک گیا ہے اور اس میں جو پانی تھا وہ بھی ڈرائے ہو گیا ہے اس کو اچھے سے پکا کے اب ہم چھولے کو بند کر دیتے ہیں اس کی جو بوٹیاں وہ اس کو لیدہ کر لیں گے اور مسائلے کو ہم دال کے اندر مکس کر دیں گے یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے پھر ہم اس کو پھوٹتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو میرے پیارے بہرے دوستو ہم نے چکن شامی جو ہے نا نیو سٹائل سے بڑے اچھے طریقے سے ہم نے ریڈی کیا ہے اس کا مسائلہ بغیرہ ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب ہم نے اس کو پھوٹا ہے جب تک تو یہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا اب تک آپ جائے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولئے گا میرے پیارے پیارے دوستو ہم نے جو دال چلے کی بنائیتی نا اس کو ہم نے ایسے چوپ کر دینا ہے یہ چکن میں نے ہلک سے کر کے کٹوری میں ڈال کر لیا تھا کیونکہ ابھی ابھی گیس آئی ہے تو پھر ہم دوبارہ کام پہ لگ گئے ہیں تو چکن سارا ہم نے اس کو شٹ کر کے رکھ لیا تھا میں نے اور یہ اب ہم اس میں مکس کر دیں گے تو یہ ہو رہا ہے ہمارا چوپ مسالہ اور ساتھ ہم نے یہ سارا چکن اس میں مکس کر دینا ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے میں نے چیک کیا ہے بہت مزے کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ میرے پیارے پیارے دوستو ہم نے اس کو یہ دیکھیں سارا چوپ کر لیا ہے دیکھیں کتنا سمود چوپ ہوا ہے اور اب ہم دنیا بھی ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ہم بنائیں گے آپ کو یہ سیف کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ میں یہ کیسے سیف کر کے رکھتی ہوں فروزن میں تو میرے پیارے پیارے دوستو شامی ہماری باشا اللہ سے بلکل ریٹی ہو گئی ہے اب ہم نے ان کو بنا لینا ہے میں بنانے لگی ہوں جیسے ان کو سیف کرتی ہوں تو میں وہ بھی دکھاؤں گی آپ کو یہ ہم نے شامی بنا لینا ہے اور اس کو ہم نے ایسے ضد دینا یہ ساری ہے اس کے اوپر لیئر لگاو گی میں آپ کو دکھاؤں گی آہا ہم نے Lip لگا دیں گے ہم نے نیچے بھی لیئر لگا لیا ہے اور نیچے بھی لیئر لگا دیا اس سے نیچے بھی لگا دیا ہے اب ہم اس کے اوپر دے دیں گے ایک کو شوپر بیگ تا کہ یہ صبح تک فریزر میں ڈرائے نہ ہو کئی دفعہ اس کے اوپر وائد وائد سے لیئر آ جاتی ہے اگر ہم شوپر دے گے نا تو یہ ڈرائے نہیں ہوں گی تو اب ہم اس کو فروزن میں رکھ دیتے ہیں آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے لائک کر دے شیئر کر دے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فیمار اللہ بائے بائے ڈاڈا